اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کا سنیکس اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر جرور کریے گا آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لیے ہیں آلو بوائل کر کے ہم رکھ لیے ہیں اور یہ ہرا دھنیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیے ہیں اور یہ رچ چلی فلیکس ہے اور یہ ہری میرچ ہے اس کو ہم کٹ کر کے باریک رکھ لیے ہیں ایک کستوری میتھی ہے جیرہ دھنیا کا پاورڈر ہے ایک چمچ جیرہ ہے ایک چمچ دھنیا ہے اس کا ہم پاورڈر بنا لیے ہیں بھون کر اس کو ہم ڈالیں گے اس کو ہم گریٹ کر لیں گے آلو کو آپ چاہے تو میش بھی کر سکتے ہیں سارے آلو کو ہم ایسے ہی گریٹ کر دیں گے آپ بھی اسی طریقے سے سارے آلو کو میش کر دیجئے گا جیسے ہم کر رہے ہیں یا آپ اپنے ہیساپ سے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہمارے سارے آلو میش ہو چکے ہیں اے دیکھیں ہمارے آلو میش ہو چکے ہیں ایک فرائی پین رکھ دیئے ہیں گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب اس میں ہم ہری میرس ڈال دیں گے جس کو ہم باری کٹ کر کے رکھ لیے تھے اس میں تھوڑا ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے اور یہ کسوری میتھی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے یہ ہمارا ایک چمل دھنیا ڈیرے کا پاورڈر ہس کو ڈال دیے اب اس کو ہم پھون لیں گے اس میں تھوڑا ہم ہلڈی بھی ڈالیں گے اس میں تھوڑا ہم ہلڈی بھی ڈالیں گے کلر کے لیے ہلڈی سے کلر اس میں اچھا جاتا ہے اب اس میں ہم جو میش کر کے آلو رکھے تھے اس کو ہم ڈال دیں گے اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال لیے گا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور ساری سٹفنگ کو ہم مکس کر دیں گے اس سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے یہ دیکھئے ہماری سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم جا رہے ہیں آٹا گون نے اس کے لیے ہم میدہ لے لیے ہیں اور یہ اجوائن ہے اس کو ہم کرش کر کے ڈال دیں گے اور یہ نمک ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیے گا نمک اور یہ دیسی گھی ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا اس میں ہم تھوڑا آئل بھی ڈالیں گے تھوڑا ہم گھی اور آئل دونوں کا یوز کیے ہیں اب اس کا ہم اچھے سے ڈو ریڈی کریں گے آئل آٹا ہم گھوٹھیں گے آٹا ہم روٹی کی طرح ہی گھوٹھیں گے تھوڑا ہمارا آٹا کڑک رہے گا یہ دیکھئے اس میں کیسا لڈو جیسا بن رہا ہے ایسے ہی ہمیں چاہیئے آٹا اب اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال کر گھوٹھیں گے اس میں زیادہ پانی نہیں لگے گا بس تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈال کر اس کو گون دیں گے آٹا ہمارا خستہ ہونا چاہیئے جو بڑھنے پر خستہ اور کورکورا رہے ناشتہ ہمارا اسی طریقے کا آٹا ہمیں چاہیئے آٹے کو ہمیں خستہ کرنا ہے جب آئل گھی ہم ڈالتے ہیں تو آٹا سوپڈ اور خستہ بن جاتا ہے کھانے میں سوپڈ بھی اور کورکورا بھی لگتا ہے رہی اور ہمارا آٹا گن گیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا ہارا دھنیا بھی ڈالے ہوئے ہیں ہم اس کو بھول گئے تھے ڈالے نہیں تھے پھر ہم بعد میں ڈال کر میکس کر دیئے ہیں اب اس کو ہم 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے آٹے کو سیٹھ ہونے کے لیے 15 منٹ بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھئے ہم آٹے کو دیکھ لیتے ہیں آٹا ہمارا سیٹھ ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا آٹا سوپ ہو چکا ہے اب اس کو ہم بڑی بڑی لوئی بنا لیں گے جیسی ہم روٹی بھیلتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو بھیلیں گے ہم اس کی بڑی روٹی بنائیں گے اس کے ہم ایسے ہی لوئی بنا لیں گے آپ بھی اسی طریقے سے بڑی لوئی بنا لیں گے اب اس کو ہم بیل لیں گے دیکھئے ہماری سٹفنگ بھی جو ہم بنا کے رکھے تھے اس کو ہم دھرے باول میں نکال لیں گے اب اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا سکھا آٹا لگائیں گے اور اس کی ہم بڑی روٹی بیل لیں گے اس کو ہم پتلے ہی بھیلیں گے روٹی ہماری کتنی آسانی سے بیل رہی ہے ہم اس کو اسی طریقے سے بڑی روٹی بیلیں گے اور پتلی بھی ابھی ہماری روٹی موٹی ہے ہم اس کو اور بڑی بیلیں گے آپ کو چھوٹی بیلنا رہے تو کم آٹا لیجے گا اسی حساب سے بیلیے گا ہم بڑی لوئی لیے ہیں تو ہم بڑی روٹی بنا رہے ہیں اور یہ مائدے کا ہے تو یہ آٹا چپکے گا یہ دیکھئے روٹی ہماری بیل چکی ہے دیکھئے کتنی پتلی روٹی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بیلیں گے اب اس ٹفنگ کو ہم ایسے ہی پورے میں فائل آ دیں گے بھارم ون یہ دیکھئے ہم اسٹفنگ کو جیسے فائلہ رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے پوری روٹی پر اسٹفنگ کو فائلہ دیجئے گا آپ روٹی چھوٹی یا بڑی کیسے بھی بیل سکتے ہیں ہم روٹی بڑی بیلے ہیں تو اس کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے اور جلدی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے ناستہ ہم اسی طریقے سے سارے روٹی کو بیل کر اسی طرح ہم اسٹفنگ کو فائلہ کر بنا لیں گے اب اس کو ہم ایسے فولڈ کرتے ہوئے سارے روٹی کو ہم ایسے ہی فولڈ کر لیں گے آپ اپنے ہی حساب سے اچھے سے فولڈ کر لیجئے گا اس کو ہم تھوڑا دباتے ہوئے فولڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں سکھا آٹا لگا لیں گے اس کو ہم ساڑ سے نکال دیں گے اور یہ دھرس بھی ساڑ سے ہم نکال دیں گے اب اس کو ہم ایسے کٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی کیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے ہم سب بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کو لائر دیکھ رہی ہوگی اسی طریقے سے ہم سارے ناستے کو ریڈی کر لیں گے اب اسی طریقے سے ہم ساری روٹی کو بنا کر بیل کر ہم بنا لیں گے یہ آٹا ہم لیے ہیں میدہ ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے یہ آٹے کو ہم ایسے گھول لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم سب میں نمک ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا ہم مرچی ہے لال مرچ ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس کا ہم پتلا گھول بنا لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں تھوڑا اس میں ہم ہرا دھنیا اب اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ ہمارا میدے کا گھول بنا کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم اسی میں ڈیپ کر کے فرائی کریں گے اس کو ہم سیلو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے تیل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو سیلو فلیم پہ فرائی کریں گے تو ہمارا سنیک کرنچی بنے گا ہمارا سنیک کرنچی بنے گا اب اس کو ہم پلٹ دیں گے سارے ایک سنے اس کو ہم پلٹ دیں گے اس کو ہم گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے آپ اس کو بچوں کو ٹیفین میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آگیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اب ایسے ہی ہیں سب کو فرائی کر لیں گے آپ بھی اسی طریقے سے فرائی کریے گا سیلو فلیم پہ ہی آئل زیادہ گرم ہونا نہیں چاہیے نہیں تو ہمارا سنیک اچھا نہیں بنے گا جل جائے گا اوپر سے اور کریسپی بھی نہیں ہوگا یہ ناشتہ بہت اچھا بنتا ہے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ جرور پسند آئے گا آپ کو بچوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے بچے ہمارے بناتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھئے کلر اس کا کتنا اچھا آیا ہے آپ بھی اس طریقے سے فرائی کریے گا ہمارا ناشتہ فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنا کرسپی بنا ہے ہم ٹومائٹو ساوس یا چٹنی کسی کے بھی ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ریسپی آپ کو جرور پسند آئے گی اچھا لگی تو ہمارے چینل کو لائف سبسکرائب شیئر جرور کریے گا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں پھر ایک نیو ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ